موسیقی اب ماریا کا حال جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے اس کے بعد ہم ہزاروں سال پیچھے طریق میں جا کر کھلائی انسان اور سرک بالوں والی لڑکی امیرکی لڑکی جولی کی خبر لیں گے لیکن سب سے پہلے ہم ماریا کی طرف چلتے ہیں جب زمین پر ایٹ میں جنگ کی وجہ سے چاروں طرف تباہی پھیل گئی تو کیٹی، امبرناک اور مصری، ممی کھلائی مخلوق کے کھلائی جہاز میں سوار ہو کر کھلائی طرف پرواز کر گئے جبکہ بندیا جل کے مندیر میں سے کالو پوجاری ماریا کو ساتھ لے کر الورا کے گاروں کی طرف نکل گیا ماریا پر کالو پوجاری کے جادو کا اثر تھا وہ اس کے اشاروں پر چل رہی تھی کالو پوجاری ماریا کو لے کر تلسمی کھڑاؤ کی مدد سے ہوا میں اٹھا ہوا ہندوستان کے جنوب کی طرف ایک بہت بڑے سیاہ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا یہاں خمالیہ کی بڑفو کا طفانی سلاب اتر چکا تھا مگر ہر طرف تباہی مچی تھی درخت گیرے پڑے تھے کوئی انسان یا جانور نظر نہیں آ رہا تھا ایٹمی تاپکاری نے یہاں تک اثر کیا تھا کہ کہیں کوئی بستی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی کالو پوجاری نے ماریا کو اپنے کندے پر بٹھا رکھا تھا اگرچہ ماریا گائب تھی مگر وہ کالو پوجاری کو اس کے جادو کی وجہ سے صاف نظر آ رہی تھی کالو پوجاری بہت بڑے سیاہ پہاڑی کے دامن میں اتر کر الورا گار کے دروازے کی طرف بڑھا یہ دروازہ پہاڑ کھوڑ کر بنایا گیا تھا اس کے دونوں طرف چھوٹے قد کے چار چار ستون کرے تھے بیچ میں ایک رستہ اندر الورا کے گار کو جاتا تھا الورا کے گار ہزاروں برس پہلے ہندو پوجاریوں نے کئی سال لگا کر پہاڑ کھوڑ کھوڑ کر بنائے تھے اور اندر دیوی دیوتاوں کے بھوٹ اور مورتیاں بنائی تھی ان مورتیوں کے بارے میں وہاں مشہور تھا کہ آدھی رات کو یہ مورتیاں زندہ ہو جاتی ہیں اور آپس میں باتیں کرتی ہیں اور اگر کوئی سیاہ اس گار میں بٹا کر وہی رہ جائے تو اسے زندہ نہیں چھوڑتی جادو گر یہاں آ کر ان مورتیوں پر بھی تلسم کرتے تھے کالو پوجاری اس گار سے اچھی طرح سے واقف تھا یہاں وہ بیٹھ کر کارلے علم کی ریاضت کرتا رہا تھا کالو پوجاری جس گار میں سے گزر رہا تھا اس کی چھت کافی انچی تھی دونوں جانم دیواروں پر بے شمار مورتیاں پتھروں سے تراشی گئی تھی گار میں تھوڑے تھوڑے فاسر پر ستونوں کے دروازے بنے تھے ماریا ان مورتیوں اور دروازوں اور گار کی چھت کو کھموش نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کا دماغ بس اتنا ہی کام کر رہا تھا کہ وہ کالو پوجاری کی گلام ہے اور اس کا ہار حکم ماننا اس کا فرض ہے کالو پوجاری کئی سرنگوں گاروں میں سے ہوتا ہوا سیریاں اتر کر ایک ایسے گھار میں آ گیا جس کی چھت انچی نہیں تھی یہاں ایک کوٹسری میں داخل ہو کر کالو پوجاری نے ماریا کو اتار کر کہا ماریا سندری تم یہاں کونے میں بیٹھ جاؤ میں آبی آتا ہوں تم یہاں سے باہر مت جانا ماریا نے کہا جو حکم مہاراج کالو پوجاری باہر چلا گیا ماریا کھموش بیٹھی رہی تھوڑے بعد کالو پوجاری واپس آیا اس نے ماریا سے کہا ماریا سندری دیفتہ تیرے میرے بیار پر راضی ہو گئے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ تم زندہ حالت میں واپس آ جاؤ تمہیں گیابی حالت سے زندہ انسانی حالت میں لانے کے لئے مجھے سا دن کا چلا کاٹنا پڑے گا یہ چلا میں اسی گار میں یہاں سے چند قدم دور مہاریوں کے بڑے بت کے سامنے کاٹوں گا جب چلا مکمل ہو جائے گا تو پھر تم زندہ گوشت پوشت کی عورت بن جاؤ گی اور میں تم سے بیار رچالوں گا ساری رات کالو پجاری کوٹسری میں بیٹھا دیفتہ ہو کے بھی بجن گاتا اور شلوک پتا رہا دوسرے روز اس نے ماریا سے کہا ماریا سندری میں سا دن کی ریاضت کرنے چلا کارسنے مہادیوں کی مورتی کے آگے بیرسنے جا رہا ہوں تم ان سا دنوں میں یہاں سے باہر مت نکلنا میرے قریب آنے کی کوشش کرنا نہیں تو آگ کا شولہ بن کر جال جاؤ گی اب میں جاتا ہوں کالو پجاری کوٹسری سے باہر نکل گیا ماریا اپنی جگہ پر چپ چاپ بیٹھی رہی اس کے دل میں ایک پال کے لیے بھی وہاں سے چلے جانے کا کھیان نہیں آیا تھا وہ تو کالو پجاری کی گلام تھی اور اس کے جادو کے زیرے اثر تھی ساپ نے مدد کی پہلی رات گزر گئی ماریا اپنی کوٹسری میں چپ چاپ بیٹھی رہی اس پر کالو پجاری کے جادو کا اثر تھا وہ اپنی مرضی سے باہر قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی دوسری رات بھی گزر گئی کالو پجاری ماریا کی کوٹسری سے تھوڑی دور اسی الورہ گار کی ایک کوٹسری میں مہادیو کی مورتی کے سامنے اپنے ارد گرد دائرہ بنائے چلہ کاتھ رہا تھا صرف ایک دن میں وہ اٹھ کر گار سے باہر جاتا اور پھر آ کر بیچ جاتا اور چلے کے اشلوک پڑھنے لگتا تیسری رات آئی تو ماریا کو آدھی رات کے بعد گنگرو کی دیمی دیمی آواز بنائی دیں ایسا لگ رہا تھا جیسے دور کہیں دیو داسیاں رکس کر رہی ہیں کچھ دیر یہ آواز آتی رہی پھر بند ہو گئی تیسری رات بھی گزر گئی جب چوتھی رات آئی تو آدھی رات کے بعد پھر وہی گنگرو کی آواز آئی اس کے ساتھ ہی ماریا کو محسوس ہوا کہ کوٹسری میں بڑی مٹھی اور سہر تاری کرنے والی خوشبہ پھیل رہی ہے ماریا نے آنکھیں کھول کر دیکھا کوٹسری میں اندیرہ چھایا ہوا تھا پھر بھی ماریا کو نظر آ رہا تھا اندیرے میں کوئی نہیں تھا خوشبو بھی آ رہی تھی اور گنگرو کی آواز بھی اسے میں سو سوا کہ گنگرو کی آواز قریب ہی آ رہی ہے جیسے کوئی دیو داسی چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی ہے ماریا اپنی جگہ پر دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی آنکھیں کھولے کوٹسری کے کھولے دروازے کو تک رہی تھی گنگرو کی ہلکی ہلکی آواز اس کی کوٹسری کے قریب آ کر رکھ گئی اب ماریا نے دکھا ہے کوٹسری کے دروازے میں ایک خوبصورت دیو داسی کھڑی ہے جس نے گلاب اور رجنی گندہ کے پھولوں کی پھولوں کے زیور پہن رکھے ہیں بالوں میں بھی گلاب کے پھولوں کا جوڑا سجا ہوا ہے چیرے پر بے حد مسومیت اور بولپن ہے آنکھوں میں نورانی چمک ہے ماریا اسے دیکھتی رہ گئی دیو داسی آہستہ چلتی گنگرو چھنکارتی گھوٹسری کے اندر آ کر ماریا کے بلکل سامنے کھڑی ہو گئی ماریا اگرچہ غائب تھی لیکن ماریا کو یقین ہو گیا کہ دیو داسی اسے دیکھ رہی ہے دیو داسی نے دیمے مگر بڑے میٹھے لائجے میں کہا ماریا سنتری کیا تم میرے ساتھ چلو گی ماریا چونکہ کالو پجاری کے جادو کے زیرے اثر تھی اسی لئے بولی نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی میں کالو پجاری کی بیوی بڑھنے والی ہوں تم یہاں سے چلی جاؤ دیو داسی میں اس کڑائی اس کے سفید دانت موتیوں کی داناں سے چمک رہے تھے اس نے ماریا سے کہا ماریا سنتری تم پر کالو پجاری کا جادو ہے یہ تم خود نہیں بول رہی ہو کالو کا جادو بول رہا ہے میرے ساتھ آ جاؤ ماریا نے جٹ سے کہا ہرگیس نہیں میں اپنے ہونے والے خوابت کالو پجاری کو چھوڑ کر تمیاں سے باگ جاؤ نہیں تو میں کالو پجاری کو پکار کر بلالوں گی اس پر دیو داسی نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلی میں سے نورانی روشنی کی ایک لکیر کی ایک لکیر نکلی اور ماریا کے سر سے تکرا کر آگے نکل گئی روشنی کی لکیر بوجھ گئی اس روشنی کے تکرانے سے ماریا کی ساری یاد داشت واپس آگئی اب اس سے سب کچھ یاد آگیا کہ کالو پجاری نے کس طرح سے اس پر جادو کر کر اس رمبر ناغ اور کیٹی کو ہلا کرنے کے لئے بیجا ماریا نے دیو داسی کی طرف دے کر کہا دیو داسی تم نے میرے ذہن کو پھر سے روشن کر دیا کالو پجاری مجھے اپنے دشپن کے روپ میں نظر آ گیا ہے مگر میرے جسم اس کے جادو میں بندہ ہوا ہے میں اگر چاہوں بھی تو کالو پجاری سے بھاگ نہیں سکتی کیا تمہاری مدد نہیں کروگی دیو داسی نے مسکرا کر کہا ماریا سندری میں تمہاری مدد کرنے ہی یہاں آئی ہوں ماریا اٹھ کھڑی ہوئی اس نے دیو داسی سے کہا مجھے کچھ نہیں ملوم کہ میرے ساتھ ہی ناغ گمبر اور کیٹی کہاں ہیں کس حال میں ہیں دیو داسی نے جواب دیا ان کا بھی سراغ مل جائے گا تو میرے ساتھ آؤ ماریا نے قدم بھایا تو اسے اپنے پاؤں من من کے باری ہونے لگے وہ اپنے قدم نہیں اٹھا سکتی تھی اس نے دیو داسی سے کہا میرے قدم چٹان کی طرح سے بوجھل ہو گئے ہیں یہ کالو پو جاری کے جادو کا اثر ہے اسے پتہ چالیا ہے کہ میرے ذہن سے اس کے جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے مگر وہ چلے میں بیٹھا ہے اور وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا لیکن اس نے اپنے جادو سے میرے پاؤں پتھر کے بنا دیئے ہیں دیو داسی کہنے لگی اس سے زیادہ وہ تم پر کچھ اور جادو نہیں کھا سکتا تم میرا ہاتھ کھام لو دیو داسی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ماریا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر قدم اٹھایا تو اس کے پاؤں ایک دم ہلکے پھلکے ہو گئے اور دیو داسی کے ساتھ چلتی گوٹھری سے باہر آ گئی باہر آتے ہی جس طرف کالو پجاری اپنے گرد تائرہ کھینچ کر چلا کر رہا تھا اس طرف سے اچانک شیڑ کی دار کی آواز سنائے دی ماریا تھوڑا سا دار کر پیچھے ہٹی کیوں کر اس پر آبی بھی کالو پجاری کے جادو کا اثر مجھو تھا وگر نہ ماریا کبھی نہیں دری تھی دیو داسی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کرتا ہوئے کہا دھوڑو مت تم میرے ساتھ ہو میں نیکی اور مسومیت کی دیوی ہوں نیک اور مسوم لوگوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا آو میرے ساتھ دیو داسی ماریا کو لے کر گار میں دوسری طرف بڑھی وہ گاروں کے تین دروازوں میں سے گزر کر ایک بڑے تلان میں آ گئی یہاں چاروں طرف دیواروں پر پتھر کی مورتیاں بنی تھی دیو داسی ایک بہت بڑی مورتی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی یہ دیوی دھوڑو کی مورتی تھی دیو داسی نے بڑے عدب سے ہاتھ باندھ کر کہا دھوڑو دیوی تمہارے حکم سے ہماریا سندری کو یہاں لے آئی ہوں آپ آگے تو اس کی مدد کر تو اس کے دل کا حال بھی جانتی ہے اور کالو پجاری کے جادو کو بھی سمجھتی ہے دھوڑو مورتی پتھر کی تھی اس میں حرکت پر ادا ہوئی اس نے اپنی پتھری لی پل کے اوپر اٹھائیں اور پھر اس کے ہونٹ ہی لے اور ماریا کو ایک نہایت نرم اور دل پر اثر کرنے والی آواز سنائے دی ماریا کالو پجاری تیوے ساتھ ظلم کرنے والا تھا میں نے اس ظلم کو برداشت نہیں کیا اور تجھے اپنی خاص دیو داسی بیچ کر اپنے پاس بلا لیا ماریا نے کہا اے عظیم دھوڑو دیوی مجھے اس مکروحہ شیطان سے بچا لو یہ میری زندگی تباہ کر دے گا دھوڑو دیوی نے کہا کالو پجاری نے کالا علم یمدود سے حاصل کیا ہے جو تباہی اور موت کا دیوتا ہے اور اس کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے میں نے اس گار کے اندر کالو پجاری کے جادو کو تم پر بے اثر کر دیا ہے مگر اس گار کے باہر میرے جادو نہیں چلتا ماریا نے سوال کیا دھوڑو ماتا کیا میں اس طرح سے اس گار سے باہر فرار نہیں ہو سکتی دھوڑو دیوی بولی یہی مشکل بات ہے کالو پجاری کے جادو نے اس گار کے آگے صرف تمہارے لئے شیشے کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیا ہے کہ اگر تم اس میں سے گزر ہوگی تو تمہارے جسم کی ساری شواوں اور زروں کو آگ لگ جائے گی ماریا پریشان ہوگی اب دیو داسی نے ہاتھ بان کر عرض کی مہا دیوی ماریا سندری ایک مسلم دل کی بولی بالی نیک لڑکی ہے یہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہزاروں سال کے واپسی کے سفر پر ہے اس کی مدد کر جائے دلگا دیوی نے کہا ماریا سندری تیرا دل گناہ کے خیال سے پاک ہے جس بچی کا ذہن میں بڑے خیال نہیں آتے جس کا دل گناہ اور بڑے خیالوں سے پاک ہوتا ہے خدا یا بگوان یا عشور اس کی مدد کرتا ہے مجھے بھی میرے بگوان اور تمہارے خداوند کی طرف سے تمہاری مدد کرنے کا حکم ملا ہے ماریا نے دلگا دیوی کا شکریہ ادا کرتا ہوئے کہا مہا دیوی مجھے کالو پجاری کے ظلم سے بچنے کے لئے کیا کرنا چاہیے دلگا دیوی بولی اس گار میں اگر تم گعبی حالت میں بھی رہو گی تب بھی کالو پجاری تجھے ایک بار پھر اپنے جادو میں جکر لے گا اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تم میرے سر کے بالوں کے جھورے میں آگر چھپ جاؤ پھر میں تمہارے لئے کچھ سوچوں گی دیو داسی نے ماریا سے کہا کہ جیسا دلگا دیوی نے کہا ہے ویسے ہی کرے ماریا بیلے گائب تھی وہ ایک نننی سی لہر بن کر دلگا دیوی کے سار کے پتریلے بالوں کے جوروں میں آ کر ایک سراغ میں چھپ گئی دلگا دیوی کے بال پتھر کے بنے ہوئے تھے ان بالوں کی پتریلی جالی میں سے اسے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا اس نے دیکھا کہ دیو داسی جو اسے وہاں لائی تھی سامنے والی دیوار میں ایک جگہ پتھر کی مورتی بن کر کھڑی ہو گئی ہے پتھر کی مورتیوں والے اس دلان میں سناٹا چھا گیا رات گزر گئی دن نکلا تو کالو پچھواری نے روز کی طرح اپنے تلسمی دائرے سے اٹھ کر باہر جانے کے لئے دائرے سے نکل کر اپنی کوٹسری میں جانکا تو اسے ماریا نظر نہ آئی وہ پریشان ہو گیا کہ ماریا کہاں چلے گئی اس نے سارا گار چھان مارا اسے ماریا کہیں نہ ملی پھر وہ گار سے باہر جا کر ماریا کو تلاش کرنے لگا اس نے کئی بار ماریا کو سندری سندری کہہ کر پکار کر آوازے بھی دی مگر ماریا وہاں ہوتی تو جواب دیتی کالو پچھواری سخت بسے اور ناومیدی کی حالت میں واپس گار میں آ گیا یہاں آ کر اس نے ایک بار پھر سے کوٹسری کو گھوڑ سے دیکھا ماریا واقعی نہیں تھی کالو پچھواری کا چلہ بھی بنک ہو رہا تھا یعنی کھڑا بھوڑا تھا اس نے فورا نے ایک تلسیں پڑا اور یمدود دیوتا کے دربار میں ہاتھ سی روکر کہا ماراچ ماریا سندری گار میں سے گائب ہو گئی ہے یمدود نے کہا وہ دھرگا دیوی کے سار کے جھوڑے میں چھپی ہوئی ہے ماریا کے دماغ سے تمہارے جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے صرف اس کے لئے ایلوڑا گار کا رستہ بند کر دیا گیا ہے تم سے گلتی ہو گئی تمہیں ماریا کو اپنے ساتھ جادو کے دائرے کے اندر بٹھانا چاہیے تھا کالو پچھاری بولا مہراج ماریا سندری میرے ہاتھ سے چلے گئی ہے تو یہ میرے جادو کی آپ کے تلسم کی بیزتی ہوگی یمدود بولا درگا دیوی نیکی اور علم کی مہا دیوی سرسوٹی دیوی کی چہلی ہے اس پر میرا جادو وہ نہیں چال سکتا اسے لئے جاؤ اور گار میں جا کر بیٹھو اور اس وقت کا انتظار کرو جب ماریا سندری دیوی درگا کے جھوڑے سے باہر نکل کر زمین پر آئے پھر تم اس پر اپنا جادو چلا سکتے ہو اس کے سوا تمہارے لئے میں کچھ نہیں کر سکتا جاؤ کالو پچھاری یمدود کے دربار سے واپس آ گیا ایلوڑا کے گار میں آتی وہ سیدھا اس دلان میں پہنچا دھڑکا دیوی اگرچہ تھوڑی دیر کے لئے تم نے مجھے شکست دے دی ہے اور میری ہونے والی بیوی ماریا سندری کو اپنے ساڑ کے بالوں میں چھپا لیا ہے لیکن میں اسے حاصل کر کر رہوں گا تم زیادہ دیر تک ماریا سندری کو اپنے پاس نہیں رکھ سکو گی بہتر یہ ہی ہے کہ چھپکے سے ماریا سندری میرے حوالے کر دو دھڑکا دیوی نے آہستہ سے جواب دیا تم بڑھائے کے پجاری ہو تم بردی کرنے والے آدمی ہو ماریا سندری کو تم نے زبردستی قیاد کر رکھا تھا اور اسے اس کے دوستوں کا دشمن بنا دیا تھا اب اس کا ذہن تمہارے جادو سے پاک ہو چکا ہے بہت جادو اس کا جس میں بھی تمہارے جادو سے ازاد ہو جائے گا میں اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گی ماریا اور دیوگا سی یہ گفتگو خموشی سے سن رہے تھے کالو پجاری نے چلا کر کہا میں اس گھر کی ساری مورتیوں کو اپنے جادو کے زور سے پاش پاش کر دوں گا میں ماریا سندری کو تم سے چھین کر لے جاؤں گا یہ کہہ کر کالو پجاری بری سخت بوسے میں پھنکارتا دیلان میں سے نکل کر اپنی اس کوٹسی کی طرف چلا گیا جہاں وہ چلہ کر رہا تھا اس کا چلہ تباہ ہو گیا تھا جب ماریا سندری اس کے قبضے میں نہیں تھی تو اب چلہ کاٹنے کا کیا فائدہ تھا کالو پجاری کے اے آر دماغ نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ درگا دیوی کو کس طریقے سے شکست دے سکتا ہے کالو پجاری ایلولا گار میں کبھی کبھی آتا تھا جبکہ درگا دیوی اور دیو داسی کی مورتیاں اس گار میں دو ہزار سال سے موجود تھیں اور اس گار کے کئی خفیہ رستوں کا انہیں پتا تھا جب کالو پجاری چلا گیا تو درگا دیوی کی مورتی نے ماریا سے کہا ماریا سندری مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یمدود کے چلے کالو پجاری کے کالے جادو کا مقابلہ کر سکو اس نے گار کے دروازے کے سامنے جو جادو کی نظر نہ آنے والی دیوار کھڑی کر رکھی ہے میں اسے گرا نہیں سکتی ماریا نے پریشان ہو کر کہا تو پھر کیا مجھے ہمیشہ کے لئے اس گار میں ہی رہنا پڑے گا درگا دیوی کہنے لگی نہیں میں اس کا بندوبست کرتی ہوں مجھے ایک ایسے خفیہ رستے کا علم ہے جو تمہیں اس پرانے گار سے باہر لے جائے گا یہ راستہ کالو پجاری کو ملوم نہیں دیو داسی تم ماریا سندرے کی مدد کرو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور گوتم بدھوالی گار سے اسے باہر نکال دو دیو داسی کی مورتیز دیوار کے طاق میں سے اتر کر نیچے آگئی درگا دیوی نے ماریا سے کہا یہ گار تمہیں ان پہاڑوں کی دوسری طرف لے جائے گا اس گار سے نکرتے ہی تمہارے جسم کی شواہوں پر کالے پجاری کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا تم ایک جنگل میں پہنچ ہوگی وہاں سے تم اپنا روک جنوب کی طرف کر لینا جنوب میں جہاں ہندوستان کی تکونی صلحات ختم ہوتی ہے اس کی آگے لنکا کا ملک آ جائے گا وہاں پہنچ کر تم کالو پجاری کے پنجے سے ہمیشہ کے لئے ازاد ہو جاؤ گی جو بگوان تمہاری حفاظت کرے ماریا درگا دیوی کے باروں میں سے نکل آئی اس نے درگا دیوی سے کہا میں تمہارے شکریہ ادا کرتی ہوں درگا دیوی تم نے میری بہت مدد کی ہے اب ایک مدد اور کرو کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ میرے ساتھی امبر ناغ اور کیٹی کہا ہے درگا دیوی نے کہا ان کے بارے میں میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ اس زمین پر نہیں ہے اس سے زیادہ مجھے کچھ علم نہیں ہے ماریا نے ایک بار پھر درگا دیوی کا شکریہ ادا کیا اور دیو داسی کے ساتھ مورتیوں کے دلان سے نکل کر ایک سرنگ میں داخل ہو گئی اس سرنگ کا راستہ کھالی اس سرنگ کا راستہ مورتی والی دیوار کے پیچھے تھا دیو داسی ماریا کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی دیو داسی کو ماریا دکھائی دے رہی تھی دیو داسی اسے پوچھنے لگی تم بہت خوبصورت ہو ماریا سندری تم چلی جاؤگی تو مجھے بہت ہی آدھ آوگی ماریا نے مسکر آ کر کہا تمہارا بہت شکریہ دیو داسی میں ابھی تمہیں نہیں بھولا سکوں گی اگر تم مردورگا دیوی میری مدد نہ کرتی تو خدا جانے کالو پجاری کی قید سے میں کبھی ازاد بھی ہوتی یا نہیں چلتے چلتے دیو داسی ماریا کو لے کر ایک ایسی سرنگ میں آگئی جہاں کا پندرہ تھا اس کے بعد ایک چڑھائی والا راستہ آگیا باقی ساری رات وہ سرنگ میں چلتی نہیں جب ایک جگہ سے دیو داسی اور ماریا سرنگ میں سے باہر نکلی تو دن کی روشنی پہاڑ کے دامن میں پھیلی ہوئی تھی دیو داسی نے کہا ماریا سندری میں تمہارے ساتھ اس سے آگے نہیں جا سکتی یہ سامنے جنگل ہے اس جنگل میں دو رات اور دو دن کے سفر کے بعد ہندوستان کے ملک کی صرحت ختم ہو جائے گی اور بیچ میں سمندر آ جائے گا اس سمندر کے دوسرے گنارے پر لنکا کا ملک ہے لنکا کے ملک میں کالو پجاری تمہارا کچھ نہیں بگھار سکے گا ماریا نے پوچھا لنکا میں ایسی کون سی بات ہے کہ کالو پجاری کے جادو کا مجھ پر وہاں اثر نہیں ہوگا دیو داسی نے کہا آج سے ہزاروں سال پہلے لنکا پر بارت کے راجہ رام چندر جی نے چرہائی کی تھی کیونکہ وہاں راون نام کا ایک ظالم راجہ حکومت کرتا تھا رام چندر جی کو فتح ہوئی اور جب سے رام چندر جی نے بگوان سے دعا کی کیا بگوان اس ملک میں نیک دل لوگوں کی حفاظت کرنا پس اس وقت سے لے کر آج تنگ لنکا میں نیکی کرنے والوں پر کسی جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا اب تم جاؤ مجھے بھی واپس جانا ہے ماریا دیو داسی کا شکریہ ادا کر کر جانے لگی تو دیو داسی نے خبردار کیا ماریا بہن کالو پجاری بڑا چلاک جادوگر ہے ہو سکتا ہے وہ لنکا ملک کی سرحد تک تمہارا پیچھا کرے اور تم کو دوبارہ اپنے کابو میں کرنے کی کوشش کرے اس لئے ذرا ہوشی آ رہا نہ ماریا نے کہا میں ہوشیار ہوں گی شکریہ دیو داسی بین دیو داسی نے ہاتھ چھوڑ کر ماریا کو نمستے کہا اور گار میں واپس چلے گئی ماریا نے اپنے سامنے گنچان چنگل دیکھا جس کے اندر ایٹمی تاپکاری کی اثر سے درندے اور پرندے مڑے پڑے تھے ایٹمی بموں کا اثر یہاں بھی ہوا تھا ماریا نے خداوند کا نام لیا اور زمین سے ذرا سا اچھل کر ہوا میں کئی فٹ بلانت ہو گئی پھر درختوں کے بھی اوپر آ گئی اور اس نے ملک لنکا کی طرف اوڑنا شروع کر دیا یہ جنگل بھی کہیں کہیں اس پانی میں ڈھوبا ہوا تھا جو مزائلوں کے پھٹنے سے ہمالیا کے برفوں سے پیکل کر یہاں تک آ گیا تھا ماریا نے سوچا کہ ضرور ملک لنکا میں بھی ایٹمی تباہی نازل ہوئی ہوگی ماریا بڑی تیز رفتاری سے ہوا میں اڑی جا رہی تھی سارا دن ساری رات اڑتی رہی رات گزر گئی تیسرہ دن نکل آیا بھارت کا آخری جنوبی ساحل جو تو کون کی شکل میں اب زیادہ دور نہیں تھا ماریا ہوا میں اڑتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اسے کوئی طاقت پیچھے کھینچ رہی ہے ماریا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا فیضا میں اسے پہلے تو کچھ دکھائی نہ دیا پھر اس کی رفتار اپنے آپ سوست ہو گئی اب وہ اون نہیں سکتی تھی ماریا نیچے آگے یہاں ایک بہت بڑا جنگل تھا جہاں کئی درخت اکھرے پڑے تھے ماریا سمجھ گئی کہ قالب مجھاری کے جادو کا اثر ہے اور وہ اس کا پیچھا گھا رہا ہے ماریا نے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھا کہ آگ کا ایک سورک شولہ اس کی طرف بار رہا تھا ماریا دوڑنے لگی آگ کا شولہ اس کا پیچھا گھا رہا تھا دو عورتیں دو عورتیں ماریا نے چھلانگ لگا دی اور ایک بہت بڑی چٹان کے اوپر سے ہو کر دوسری طرف جا کر گر پڑی یہاں ایک شیر کی بھی حانک گرچ سنائی تھی اس نے دیکھا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کھونکھار شیر دوڑا چلا آ رہا ہے یقینا یہ کالو پجاری ہی تھا جو شیر بن کر اسے دبوشنے کے لیے باگا چلا آ رہا تھا ماریا بھی گبڑا کر دوڑ پڑی اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بڑے بڑے پتھروں کے درمیان ایک چھوٹا سا مندر بنا ہوا ہے ماریا اس مندر کی طرف باگی اس مندر کی پیشانی پر ایک سام کی مورتی بنیئی تھی ماریا لپا کر مندر میں داخل ہو گئی مندر کے چبوترے پر ایک بہت بڑے سام کی مورتی تھی جس کا پھان پھیلا ہوا تھا ماریا نے پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھا اور فریاد کی اے سام کی مورتی ناگ دیوتا میرا بھائی ہے میں ناگ دیوتا کی بہن ماریا ہوں کیا تم ناگ دیوتا کی بہن کو کالو پوچاری کے ظلم سے نہیں بچاؤگے چبوترے پر سام کی مورتی میں حرکت پیدا ہوئی اس کے موں میں سے پھنکار کی آواز نکلی اور وہ چبوترے سے اتر کر ماریا کے پاس آ گیا اور اپنی آواز پر بولا عظیم ناگ دیوتا کی عظیم بہن مجھے تم سے ناگ دیوتا کی خوشبو آ رہی ہے تم میرے پاس آ گئی ہو اب جو کوئی تمہیں نقصان پنچانے کی کوشش کرے گا وہ خود اپنی مورت کو مارا جائے گا ماریا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا کالو پوچاری میرے پیچھے لگا ہے وہ بہت بڑا جادوگار ہے وہ شیر کے روپ میں مجھے دبوچنے آ رہا ہے سام نے ماریا کو اپنی کنڈلی کے اندر چھپا لیا اور کہا نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا کالو پوچاری کو آنے دو اتنے میں شیر کی دار سے سارا علاقہ گونج اٹھا شیر کی ایسی بھیانہ گرج ماریا نے پہلے شاید کبھی نہیں سنی ہوگی سام پان اٹھائے کھموش آنکھوں سے دروازے کی طرف تک رہا تھا ایک دم سے دروازے میں وہی کھونکار شیر نمہ دار ہوا اسے یقیناً ماریا کو دیکھ لیا تھا وہ زور سے گرجا اور جہاں ماریا شیر کے کنڈل کی حفاظت میں بیٹھی تھی اس طرف آہستہ آہستہ سے بڑھنے لگا شیر شاید سام کو کوئی پتھر کی مورتی سمجھ رہا تھا جو ہی وہ سام کے قریب آیا سام نے اپنے موہ سے ایک ایسی پھنکار ماری کہ شیر کے جسم میں آگ لگ گئی آگ کے لگتے ہی شیر کالو پجاری بن گیا اس کے سارے جسم پر آگ کے شولے ہی شولے تھے وہ ترپ رہا تھا چیک رہا تھا اچھل رہا تھا مگر شولے اس کے جسم سے الگ نہیں ہو رہے تھے ماریا کی آنکھوں کے سامنے کالو پجاری جال کر راکھ ہو گیا سام نے ماریا بہن سے کہا عظیم نانگ دیوتا کی بہن تمہارا دشمن ہلاک کر دیا گیا ہے اب میرے لائے کوئی حکم ہو تو بتاؤ تمہاری خدمت کرنا ہمارا فرض ہے ماریا نے سام سے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ نانگ دیوتا کہاں ہوگا سام نے اپنا پھن اٹھا کر چاروں طرف سنگا اور پھر بولا نانگ دیوتا کی خوشبہ مجھے سوائے تمہارے جسم سے اور کسی طرف سے نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ نانگ دیوتا اس وقت زمین پر کہیں نہیں ہے ماریا خموش ہو گئی سے دو جگہ سے اشارہ ملا تھا کہ نانگ اس زمین پر نہیں ہے دورگا دیوی نے بھی یہی کہا تھا اب سام بھی یہی بات کہہ رہا تھا ماریا نے سام کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل پڑی ظالم کالو پجاری کے مرنے سے ماریا اس کے جادو سے ہمیشہ کے لیے احزاد ہو گئی تھی موسیقی